بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شکر گزاروں کہ آپ نے میرے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا دوستو آج کی یہ خوشکبری سب ان بھائیوں کے لیے ہیں جو میری طرح پاکستان میں اس ٹیم موجود ہیں اور انتظار میں تھے کہ کس ٹیم فلائٹس اوپن ہوں جب بندش ختم ہو جو کوویڈ کی وجہ سے لگی ہے تو ہم واپس جا سکیں اس سے پہلے میں نے آج تا کوئی ویڈیو نہیں بنائی اس ٹاپک پہ کیونکہ کچھ بھی کنفرم نیوز نہیں آ رہی تھی لیکن آج کی نیوز کنفرم ہے موفا پہ جب انہوں نے ایک افیشلی انونسمنٹ کر دی ہے سعودی گورنمنٹ نے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بینہ کسی ٹیم ضائع کیے اس سے پہلے اگر آپ اداکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ہاں کر لیں تاکہ مزید انفارمیٹی ویڈیو آپ کو مل سکیں دوستو اس طرح ہے کہ سعودی عرب نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ان لوگوں نے سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے دو ویکسین لگوائی تھی دو ڈوز لگوالی تھی تو وہ برائے راست سعودی عرب واپس جا سکتے ہیں تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ واپس جا سکتے ہیں یا نہیں جنہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے دو ڈوز لگوائی اور ان کا سسٹم جنہیں توقلنا پہ امیون شو ہو رہا ہے اس چیز کی ابھی کیلیفرکیشن ہونا باقی ہے تو میں ابھی آپ کو جو انونسمنٹ ہوئی ہے اس کا اردو ترجمہ کر کے بتایتا ہوں اور ساتھ میں سکرینشارٹ بھی چلا رہا ہوں آپ یہ بھی دیکھیں سعودی عرب کی وزارتی امور خارجہ انڈر سیکرٹری برائے کانسلر امور تمام صفاتی مشینوں کانسلر مشینوں اداروں الکائی دفاتر اور مملکت سے تسلیم شدہ بین القوامی تنظیموں کو مبارک بات پیش کرتا ہے انہیں منظوری کے اجرا سے اگاہ کرتا ہے مملکت میں رہیشیوں کے لئے تمام موطل ملکوں سے بادشاہی میں برائے راست داخلے کی موطلی کو ختم کرنے کے مجازت ہارٹی کا جنہوں نے مملکت کے اندر کرونا ویکسین کی دو خراکیں حاصل کی ہیں اور اسے چھوڑنے سے پہلے انہیں برائے راست ملکت واپس آنے کی اجازت دی ہے ان پر لاغو تمام احتیاطی تدابیر اپنائیں وزارت اس موقع سے اپنی نیک تماناؤں کا اظہار کرتی ہے تو یہ تھی خبر بھی جیسے کوئی مزید انفارمیشن ملتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں مزید کسی بھی اپ ڈیٹ تک حمید اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ